اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی باتیں تو دوستو اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وائی فائی راوٹر کی رینج کتنی ہوتی ہے یعنی کہ وہ کتنی دور تک وائی فائی کے سگنلز لے کر جا سکتا ہے اس سوال کا جواب بہت مشکل ہے کیونکہ وائی فائی کی رینج کافی زیادہ چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں شیئر کروں گا جس کی وجہ سے وائی فائی سگنلز کی رینج کم یا زیادہ ہو سکتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ کون سا وائی فائی راوٹر کا موڈل استعمال کر رہے ہیں کہیں آپ پرانے زمانے کا وائی فائی راوٹر تو استعمال نہیں کر رہے کیا آپ کا وائی فائی راوٹر لیٹس ٹیکنولوجیز جیسے وائی فائی سکس ڈیول بینڈ وغیرہ کو سپورٹ کرتا ہے اسی طرح آپ کے وائی فائی راوٹر کے اوپر کتنے انٹیناز ہیں وہ کس ڈیریکشن میں ہیں ان کا سائز کتنا ہے بڑے ہیں یا چھوٹے سائز کے ہیں اسی طرح انٹیناز کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ اومنی ڈیریکشنل ہو کر کام کرتے ہیں یا ڈیریکشنل کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ وائی فائی کے سگنلز چاروں طرف لے کر جاتے ہیں یا صرف ایک ہی سمت میں سگنل لے کر جا سکتے ہیں اسی طرح آپ کے وائی فائی راوٹر کی پلیسمنٹ کیا ہے یعنی کہ وہ کس جگہ پر پڑا ہوا ہے آپ نے اسے زمین پر رکھا ہوا ہے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے یا پھر چھت کے ساتھ چپکایا ہوا ہے کہیں آپ نے اپنا وائی فائی راوٹر کسی تنگ جگہ پر پھسا کر تو نہیں رکھا ہوا اسی طرح آپ کے وائی فائی راؤٹر کے ساتھ کتنی موبائل اور لیپ ٹوپ ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں اب جو نیکسیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے لیے بہت حیران کن ہوگی وہ چیز یہ کہ آپ جس گھر میں وائی فائی راؤٹر استعمال کر رہے ہیں اس کا سٹرکچر کیا ہے یعنی کہ آپ کے گھر کی دیوارے لکڑی کی ہیں کنکریٹ کی ہیں یا پھر انٹوں کی بنی ہوئی ہیں ان کی تھکنس کتنی ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر کے دروازے لوہے کے ہیں شیشے کے ہیں یا پھر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے گھر میں کھڑکیوں کی تعداد کتنی ہے اس کے علاوہ جس موبائل پر آپ وائی فائی استعمال کر رہے ہیں کہیں وہ زیادہ پرانا تو نہیں ہے اس کی وائی فائی کیچنگ پاور کتنی ہے یا پھر آپ لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر پر جو وائی فائی ریسیور استعمال کر رہے ہیں وہ کس کالٹی کا ہے کیا آپ وائی فائی روم کا دروازہ بند کر کے استعمال کرتے ہیں یا پھر بلینکٹ کے اندر یوز کرتے ہیں اسی طرح آپ کے وائی فائی راوٹر کے پاس کوئی اوون وغیرہ استعمال تو نہیں ہوتا یا پھر کوئی اور ایسی وائیلس ڈیوائس جیسے بلوٹوٹ ساتھ استعمال تو نہیں ہو رہی جو وائی فائی راوٹر کے سگنلز کے ساتھ انٹرفیرز کر رہی ہو اسی طرح آپ کے محلے میں جو وائی فائی راوٹر استعمال ہو رہے ہیں کہیں ان کے سگنلز آپ کے وائی فائی راوٹر کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہے آخر میں سب سے امپورٹن چیز آپ اپنے وائی فائی راوٹر سے کتنی دور ہیں یعنی کہ جس جگہ پر آپ وائی فائی استعمال کر رہے ہیں کیا آپ کا وائی فائی راوٹر اسی کمرے میں لگا ہوا ہے تو دوستو ان سب سوالوں کے جواب میں نے الگ ویڈیو میں دیئے ہیں جس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنا وائی فائی راوٹر کہا رکھنا ہے اس کے لئے کون سی ہائٹ بہتر ہے اور آپ اپنے وائی فائی راوٹر کی رینج کیسے بڑھا سکتے ہیں اسی طرح اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو کومنٹس میں ضرور پوچھے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ